بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم ڈیفوڈل پوئم کی ایکسرسائز کریں گے اور آج ہم دیکھیں گے تھیم اس پوئم کا تھیم کیا ہے تو تھیم کیا ہوتا ہے تھیم آفا پوئم is a message or lesson that the poem is trying to express ایک نظم کا تھیم وہ پیغام یا سبق ہوتا ہے جو نظم کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے شائری میں کوئٹری کہتے ہیں شائری کو اور پوئم نظم کو مثال کے طور پر اگر نظم ایک پھول کے بارے میں ہے تو اس کا تھیم قدرت کی خوبصورتی کی تعریف کرنا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ڈیفوڈلز جو ہیں وہ قدرت کے شاکار ہیں تو پیارے بچوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا تھیم کیا ہے تو قرآن میں جو ہیں تھیم وہ بیسیکلی توحید ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے رسالہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے اپنے خاص بندے منتخب کیے اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخرہ کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے ہم تھوڑی سی دیل کے لیے اس میں آئے ہیں اور ہمیں قیامت والے دن اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا تو قرآن کو آج سے پڑھنا شروع کریں ترجمے کے تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا بتا چلے اپنے رب کا تعروف حاصل ہو تو ویلیم ورڈز ورڈز جو ہے وہ ایک رومانٹک پویٹ کے ساتھ مشہور ہے I wondered lonely as a cloud also known as the daffodil is probably the most famous lyrical work lyric کہتے ہیں گیت کو کہ یہ اس کی بہت ہی مشہور پویٹری ہے the poem was written in 1804 inspired by an event on 15th april 1802 یہ نظم 1804 میں لکھی گئی اور اس کا مہارک جو ہے وہ 15 april 1802 کو بنا in which وڈ ورڈز and his sister dorothy came across a long belt of daffodils while traveling in the Lake District of England جبکہ ویلیم ورڈورس اپنی بہنڈ اور اوثی کے ساتھ لیک ڈسٹرک آف انگلینڈ میں چہل قدمی کر رہا تھا تو انہوں نے لانگ بیلٹ ایک کتہ دیکھا جس میں بہت زیادہ ڈیفوڈل لگے ہوئے تھے تو اریجنلی اس پویم کا ٹائٹل جو تھا وہ اس کی پہلی لائن ہے I Wander'd Lonely as a Cloud کہ جس طرح ایک اکیلا بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ بلا مقصد گھوم رہا ہوتا ہے تو اس میں تشبیح دی ہے ویلیم ورڈورس نے اپنے آپ کو بادل کے ٹکڑے کے ساتھ The poem is all about the beauty of the ڈیفوڈل یہ نظم ڈیفوڈل کی خوبصورتی کے بارے میں ہے and how they brought happiness to the poet اور کس طرح سے ڈیفوڈل جو ہیں وہ شاعر کی زندگی میں خوشی happiness سکون اور اتمنان لے کر آئے This poem is a representative of romanticism in English literature romanticism romance کو کہتے ہیں love کو کہتے ہیں تو English literature میں یہ romanticism کو دکھاتی ہے یہ نظم یہ اس کا background ہے it is a great example of a real poem یہ ایک اصلی نظم کی مثال ہے that is spontaneous overflow of powerful feelings spontaneous کہتے ہیں خود بخود آمد ہونا کہ ڈیفوڈلز کو دیکھ کے شاعر کے جذبات میں حلچل مچی آمد ہوئی as opened by the poet himself as the poem expresses the feeling of the poet یہ شاعر کے جذبات کا اظہار کرتی ہے in a subjective poem one of the most important characteristic of romanticism کہ اپنے نفس کا اظہار romanticism کا ایک اہم کردار ہے the beauty and joy of ڈیفوڈل تو اصل میں اس کا theme ہے خوبصورتی اور joy خوشی ڈیفوڈلز کی ڈیفوڈلز جو ہیں وہ گلے نرگس کی خوبصورتی اور joy just fill your empty mood with player given by the memory of natural beauty کہ جب آپ کا آپ خالی ذہن ہوں تو آپ کو سکون اور اتمنان ہوتا ہے کہ memory یاداشت natural beauty قدرتی خوبصورتی آپ کے mood کو خوشی سے بھر دیتی ہے just be happy for your surrounding if lonely just like ڈیفوڈلز تو اگر آپ اکیلے بھی ہوں تو آپ کو پھر بھی خوش رہنا چاہیے جس طرح سے ڈیفوڈل جو ہیں وہ اکیلے ہی خوش ہیں وہ ہوا کے ساتھ جھوم رہے ہیں ناش رہے ہیں learn from the nature تو ہمیں یہ سبق قدرت سے سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہم اسی کو اس کا شکر ادا کریں اس پر اسی کو اپنے لئے خوشی کا ذریعہ بنا دیں تو ہم مطمئن رہتے ہیں امید ہے آپ کو اس نظم کا تیم سمجھ آیا گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکر